بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیر و افیت کے ساتھ ہوں گے اور اس کی نعمتوں کا شکر بجال آ رہے ہوں گے یہ جو میں سچ کہوں تو برا لگے جو دلیل دوں تو زلیل ہوں یہ معاشرہ جہل کی زد میں ہے اس میں بات کرنا حرام ہے آج میں آپ سب دوستوں سے بات کروں گا مولانا طارق جمیل صاحب کی حوالے سے جنہیں گزشتہ چند روز سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہوا کیا کہ جس کی وجہ سے مولانا پر تنقید ہو رہی ہے چند روز قبل احساس ٹیلی تھن میں مولانا طارق جمیل صاحب نے اجتماعی دعا کی دعا سے قبل انہوں نے عمران حان کی تعریف کی جہاں چند مشہور اینکر حضرات موجود تھے اور انہوں نے یہ ساتھ میں کہہ دیا کہ میڈیا بر اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے جس کی وجہ سے چند اینکر حضرات سیجھ پا ہوگے مولانا کی بات میں ایک سو دس پرسنٹ مولانا نے ایک سو دس پرسنٹ ٹھیک بات کی کہ میڈیا پر اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے مولانا نے چار باتوں کی نشاندہی کی نمبر ایک جھوٹ نمبر دو بددیانتی نمبر تین بے حیائی نمبر چار حرام ہم ذرا سا موازنہ اپنے اندر کریں کہ ان چاروں چیزوں میں سے آپ کے اندر کون چیز موجود ہے کیا آپ جھوٹ نہیں بولتے کیا آپ بدنیتی نہیں کرتے کیا ہمارے معاشرے میں بے حیائی نہیں ہے کیا ہم حرام نہیں کھاتے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر یہ چاروں چیزیں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہیں اگر ہم تھوڑا سا موازنہ اس کے علاوہ کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تاجر لوگ زہیرہ اندوزی کرتے ہیں ہماری مساجد سے ٹوٹیاں اور جوتے چوری کیے کھاتے ہیں ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر مریض کو ایک گہہ کمن کر روڑتا ہے ہمارے معاشرے میں تین سے چھ سال کی بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں علماء اکرام فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں کیا ہمارے معاشرے میں دکاندار ناب طول میں کمی نہیں کرتے بات یہی ہتم نہیں ہوتی مولانا تارک جمیل صاحب کو اس سے اگلے دن لائیو لیا گیا ایک مولوگرام میں وہاں مولانا تارک جمیل صاحب نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ انسان خطا کا پتلہ ہے اور میں اپنی گلتی مانتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں مولانا تارک جمیل صاحب نے بڑے پن کا ثبوت دیا اور معافی مانگی جس پر پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا مولانا تارک جمیل صاحب کا شمار دنیا اسلام کے ان چند مشہور علماء اکرام میں ہوتا ہے کہ جو حقیقی مانگو میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں ان کی تقاریر اور خطبات سے صرف مسلمان ہی نہیں گیر مسلم بھی مستفید ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے خطبات سے لیکن اگر ہم اب بھی یہ کہیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب یہاں غلط تھے مولانا تارک جمیل صاحب نے جو بات کی وہ سو فیصد درست بات کی ہم مولانا تارک جمیل صاحب کے اس اقدام پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیا اور معافی مانگی اگر اسی طرح ہمارے علماء کرام کی توہین ہوتی رہی تو یہ ہماری نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے کلمہ فکریہ ہے علماء کرام کی عزت کیجئے جو حقیقی مانوں میں اللہ اور رشک رسول کا پیغام اس کے تمام چاہنے والوں تک پہنچا رہے ہیں کلیم ولوگ سے کلیم ورحمان کو اجازہ دیجئے انشاءاللہ آپ سے ایک نئے ولوگ کے ساتھ بہت جد ملاقات ہوگی آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ